اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج کا ہمارا جو ویلوگ ہے وہ شارجہ ائرپورٹ کا ہے اس میں ہم آپ کو شارجہ ائرپورٹ کی سائر کروائیں گے اور اس کے خوبصورت مندل دکھائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نیکس آنے والے ویڈیو آپ تک پوائنٹ کریں تو چلیں ہم اپنا آج کا ویلوگ شارٹ کرتے ہیں آج ہمارا ایک دوست جو پاکستان سے آرہا ہے ہم اسے پک کرنے جا رہے ہیں شارجہ ائرپورٹ سے تو ہم نے سوچا کہ آج کی اس منظر کی ویڈیو آپ سے بھی شیئر کی جائے ابھی ہم یہ انٹر ہو رہے ہیں ائرپورٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ائرپورٹ کے ساتھ ایک بڑی سمیسٹر ویو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ہاں اس ساتھ بھی اٹھ بھی دیپارچر بھی ہوئے اور ہم آڈے والی ساتھ بھی جا رہے ہیں تو آپ جیسی آٹے والی ساتھ پر ٹرم کرتے ہیں تو آپ ایک رااون پلو ج earning انٹر ہو جاتے ہیں تم یہاں سے ترن کریں گے با Abdulות کے اگر آپٹ سے آپ کاٹ کر دleoر ہویا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر کار مولی ساتھ بھی کرنا پڑے گا ترن اگر آپrånڈر پر کرنا پڑ آ رہے ہیں تو پبلک اس کے جارے والے آ میں آگ اٹھ بڑا آ کرتے ہیں دس منٹ کا واقع ہے تو ہم جیسے آہ کار پارکنگ والی سارٹ پر انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کار پارک کرنے پڑے گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارکنگ والی کونسی سپورٹ کھا لیے ہم جیسے ہی انٹر ہوں گے کار پارکنگ میں تو فرسٹ افال آپ کو ایک ٹوکن لینا پڑے گا ہم یہاں سے ٹوکن لیں گے جس کے چارجز ہوں گے وہ ابھی معلوم نہیں کیونکہ ہم فرسٹ ریم آئے ہیں یہاں پہ تو چارجز ہم آپ کو بتائیں گے یہ ابھی ہم نے یہاں سے ٹوکن لیا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ اس کی کیا چارجز ہیں تو یہاں پہ اس کے چارجز ہیں پر آورز کے حساب سے پر آورز اس کا جو فائف درم پے کریں گے تو یہ ہم شارجہ ائرپورٹ کی کار پارکنگ میں انٹر ہو گئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت خوبصورت منظر شارجہ ائرپورٹ کا اگر آپ کو ہمارے پاس اس وقت ڈرون نہیں ہے فرنہ آپ کو اوپر کا ویو دکھائیں بہت آپ اسی جوہنا ویو سے گزارہ کریں تو ہم ابھی کار پارک کریں گے کوئی دیکھیں کہ اچھی سلوٹ کھالی ہوگی تو ہم وہاں پہ اپنی گاڑی پارک کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ اس وقت فل ہے تو ہم فائنڈ کر رہے ہیں یہ کچھ لوگ ہیں یہ پاکستانی بھائی ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی آرائیوٹ کیا ہم نہیں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم پارکنگ والی سائٹ پہ دیکھیں گے پیسے کار پارکنگ کے لئے سلوٹ ڈھوننا مشکل ادھر نہیں ہے اتنا آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ پھل بھی ہو تو آپ ایزیلی فائنڈ اوٹ سلوٹ کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ جلتی سلوٹ مل گیا ہے اور یہ بھی گاڑی بارلی کے لئے تو ہم یہاں سے سلوٹ کے اندر انٹر ہوں گے اور ہم گاڑی پارک کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بار کا خوبصورت سا ویو کیپچر کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ دبائی اور شارجہ ائرپورٹ جوہنا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے شارجہ ائرپورٹ کا خوبصورت سا ویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو اچھا لگی تو آپ ہمیں کومٹس کریں اگر آپ نے کبھی شارجہ ائرپورٹ ویزٹ کیا ہے تب بھی آپ جوہنا ہمیں کومٹس کر کے بتائیں کہ آپ نے ویزٹ کب کیا ہے اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں ویزٹ کرنے کے لیے دبائی سے آ رہے ہیں آپ انڈیا سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں تو اس کے کچھ کلپس جو میں آپ سے ابھی شیئر کر رہا ہوں اب دیکھ رہے ہیں ابھی میں تھوڑا سا آگے سے اس کو کیپچر کروں گا یہ اس کا باہر کا ویو ہے یہاں پہ ٹیکسز بغیرہ گھڑی ہیں اگر آپ کے پاس اپنی کرونس یا گاڑی نہیں ہے اب ٹیکسزی کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں تو ابھی میں دوسری ساٹ سے یہ ویو ہے یہ پارکنگ ساری ہے مطلب مین انٹرس کے پاس یہ پارکنگ ہے تو ابھی میں یہ اندر کا ویو آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ پاکستان سے ایک فلائٹ آئی ہے ابھی یہ پاکستانی بائے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں خوبصورت سا ندر آپ اگر یہاں سے دیپارچر والی ساٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ادھر سے جانا پڑے گا اور یہ جو ہے اس کا باہر کا ویو ہے خوبصورت سا ویو ابھی ہم یہاں سے اپنے دوست کو پک کریں گے مجھے تو دوست کی شکل بھی صحیح سے آدمی ہے مطلب جس کو پک کرنے آئے کیونکہ وہ ایک کو لیک ہے مطلب میرے فرنڈ کا فرنڈ ہے اس کو ہم یہاں سے پک کرنے آئے ہیں ابھی سات بج رہے ہیں سکس تھرٹی فلائٹ تھی تو دیکھتے ہیں شاید ہمیں مل جائے تو اس کو ہم یہاں سے لے کے واپس جائیں گے ہم واپسی کی ویڈیو بھی آپ کو شیئر کریں گے تو فائنلی ہم ہمارے ساتھ وہ دوست ہے جس کم پک کرنے آئے تھے سوری میں پرائیویسی کے لحاظ سے کچھ پکچر شیئر نہیں کر سکتا ہوں کی کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کو شارج آئر بورڈ کی سیار کروانا ہے اور ہم وہ جو ہے آپ کو کروا رہے ہیں تو ہم یہاں سے اب واپس جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ لوگ پک بھی یہاں پر کھل رہے ہیں سکیورٹیز بھی ہے پاکستان کی طرح یہاں پہ زیادہ سکیورٹیز نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کانون کو فالو کرنے کے لئے جو ہے نا بہت رول سکتے ہیں اگر آپ ایک بھی رول توڑیں گے تو آپ کچھا خاصا فائنل ہو سکتا ہے آپ جیل بھی گیا سکتے ہیں یہاں تک کی نوبید ہے تو اس لئے جو ہے ہم سب یہاں پہ رول فالو کرتے ہیں میرا مقصد یہاں پہ آپ کو رول بتا کے درانے کا نہیں ہے بات رول فالو کرنے ہوتی ہیں کیونکہ دبائی اس معاملے میں بہت زیادہ سکتا ہے اگر آپ دبائی کے رول یا قانون توڑیں گے تو آپ کو فائنل پی کرنا پڑے گا اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے کیونکہ اگر یہ چیز کو پیورٹیز ہم نہیں دیں گے تو ہم جو ہے نا اپنی قانون اور وہ چیزوں کو فالو نہیں کروا سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ فائنل دینا پڑے گا تو آپ ان چیزوں کے لئے آوائیڈ کریں گے اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں تو آپ بتائیں واقعی کومن میں کہ بھئی رولز جو ہیں وہ بہت اچھو تھے ایون ہم اپنی لائپ میں رولز جو ہے فالو کریں تو ہم کامجاب انسان بن سکتے ہیں تو ابھی ہم گاڑی میں بیٹھ کے ہیں تو ہم یہاں سے اب واپس جانے لگیں لیکن آپ ایک چیز شور کر لیں کہ اگر آپ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے تو کارڈ کی پیمنٹ کے لئے یہاں پہ آپ کو الگ سے ایک کیبن سا منہ ہوگا وہاں پہ پیمنٹ آپ کارڈ سے کر سکتے ہیں اگر آپ کیش پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ایگزیکٹ کا ایریا ہے وہاں سے آپ کیش پیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہمارے پاس کارڈ تھا تو ہم نے پہلے آگے چلے گیا پھر ہمیں واپس آنا پڑا تو یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں اس پر ہم کارڈ کی پیمنٹ کریں گے اس کے بعد ہم یہاں سے باہر کی طرف جائیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک سکیپ ہے وہ ہم یہاں سے سکیپ چھو کر گئیں گے یہ آپ دیکھنے ہیں یہ باہر جانے کا رستہ ہے وہاں ہم آپ بھی بہر نکل گئے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے آپ کو باہر کا ویو دکھائیں گے اس وقت تو سات بچ کے کچھ منٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا ڈارٹ ویڈیو آ رہی ہو گیا یہ دیکھنے ہیں آپ باہر کا ویو خوبصورت سا سب سے جو خوبصورت مجھے جگہ لگی ہے ایئرپورٹ گرینٹری ہے وہ بہت پیاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ کے تھوڑے سے باہر سایٹ کے بہت بڑی مسجد آئے گی نظر جو کہ بہت خوبصورت اور بہت پیاری بنائی ہوئے تو آج کا ہمارا آپ کو بیلوگ کیسا لگا اگر آپ کو آج کا بیلوگ پسند آیا تو آپ ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں باقی انشاءاللہ ہمارے نیکس بیلوگ میں ہم آپ کو دوسری چیزیں بھی دکھائیں گے اللہ بیس شکریہ